اسلام علیکم ناظرین آج میں اپنے چینل ہودا زیم کیچن میں آپ کے ساتھ جو ریس پی شیئر کروں گی اس کا نام ہے گجریلا سردیوں کی سوغات اور ہر گھر میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے یہ اس کے بغیر سردیوں کا احساس ہونا ناممکن ہے ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے اسے بہت آسانی سے اور نئے انداز سے میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گی گھر کے اندر تین کیلو گھاج نے لے کے اچھی طرح دو کہ میں نے کرش کر لی تھی لیکن تھوڑی موٹی آپ کرش کیجئے گا جو موٹا اس کے سائیڈ ہوتا ہے اور ایک پین میں ڈال کے سادھا اس کو پکنے کے لیے رکھ دیجئے میڈیم آج کے اوپر اور اس طرح مسلسل ہاتھ ہلاتے رہی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ اس کے اندر جو انگیڈیز جائیں گے وہ ہے چینی الائچی پاوڈر اور یہ بادام ہیں دو سو سے تین سو گرام اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ہوم میٹ کھویا بھی سکھاؤں گی یہ میں نے اس کے اندر جو ڈالا ہے ہوم میٹ کھویا یہ گھر پہ ہاتھ کا بنا ہوا ہی ڈالا ہے اس کے لیے میں نے دو کلو دودھ لے لیا تھا اور ہلکی آنچ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو رکھ دیا پکنے کے لیے ہاف ریڈیوز ہو چکا ہے یہ ایک کلو کے قریب اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون مکھن ٹو ٹیبل سپون کوئی سی بھی کریم ڈالیں آپ اس کے اندر اور ون ٹیبل سپون بھر کے چینی کے صرف ون ٹیبل سپون ہلکی آنچ پہ ساتھ ساتھ اس کو بھی پکاتے جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہلکی آنچ ہے میڑے پیشنس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بنیں گی دودھ کو کبھی بھی گاجروں کے اندر ڈال کے مت پکائیے گا بہت سوفٹ اور عجیب سا وہ گجلیلہ میش ہو کے بن جاتا ہے گاجر اس میں الگ الگ دکھنی چاہیے جب گاجریں ہافڈن ہو جائیں پانی اس کا ریڈیوس ہو جائے آدھا اس ٹیج کی پر آپ چینی اس میں اٹھ کیجئے میں نے تین کلو گاجر کے اندر ہافڈ کیجی سے ساتھ سو پچاس گرام یعنی کہ تین پاؤ چینی ڈالی تھی اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ دوسرے چولے کے پر یہ کھویا بھی ساتھ بن رہا ہے ساتھ اس میں بھی چمچلاتے جائیے اس کا کلر دیکھیں کافی چینج ہو چکا ہے بزار سے ایک دو دفعہ کھویا لائے تھے اس کا اصلی یا نقلی کا پتہ نہیں چلتا تھوڑا سا پیٹ خراب ہو چکا تھا پچھلے کئی سالوں سے میں یوز کرتی ہوئی آ رہی ہیں تو میں نے سوچا اس دفعہ گھر پہ ہی بنا کے ٹرائی کی ہے کیوں نہ کریں یہ دیکھیں بہت سلو فلیم کی پر یہ میں بنا رہی ہوں میں سلسل ساتھ چمچلاتے رہی ہے دوسرے پین چولے کے پر ہم نے وہ گاجروں کا رکھا وہ بھی پک رہا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کافی ٹھیک ہو چکا ہے یہ یہ دیکھیں بابس بننا شروع ہو چکے ہیں تکر ریبن اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے اس سٹیج کی اوپر آپ نے میڈیو مانچ پر چھولا کر کے کنٹینیوزلی اس کو ہلانا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں سارا پانیس کا ڈیوز ہو کے یہ کھویا بن چکا ہے دودھ بلکل پیو اور اس کو اب ہم ایک طرف سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے زبردستہ ہوم میڈ کھویا تیار ہے اس کو مکتی مٹھائیوں کے اندر بھی اس کا یوز میں آپ کو بتاؤں گی آہستہ آہستہ آگے جا کے اور ابھی ہم اس کو گاجے کے گجریلے میں یوز کریں گے دو ہفتے کے لیے فریج میں آرام سے رکھ سکتے ہیں میں تازہ ہی بنا کر ڈیشوں کے اندر اس کو یوز کرتی ہوں جب بھی کوئی بنانی ہو تو میں تازہ اس کا کھویا بنا لیتی ہوں دودھ کا دو کلو دودھ سے یہ سات سو پچاس گرام تقریباً یہ کھویا بنا ہے اس کی کنٹسٹیسی دیکھ لیجئے اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست گولڈن سا آیا ہے بزار سے جو ہم لے کے آتے ہیں بلکل وائٹ ہوتا ہے دودھ پکنے کے بعد اپنا کلر ضرور چینج کرتا ہے بزار کے اندر کیا کیا جاتا ہے یہ معلوم نہیں اس لیے میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے دوسری طرف ہم یہ گجریلہ دیکھتے ہیں اس کا بھی تقریباً پانی یہ سو چکا ہے جو ہم نے چینی ڈالی تھی یہ دیکھیں وہ سلسل چمچ ہلانا یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا اس میں اس ٹیچ کے اوپر دیسی گھی آئل یا نارمل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے چار ٹیبل سپون دیسی گھی لیا ہے اور چار چمچ اس میں آئل یوز کیا ہے کوئی سا بھی ککنگ آل یوز کر سکتے ہیں تاکہ ایک ہی زیادہ فلیور ماتا ہے زیادہ دیسی گھی ہی یوز کریں ایک خوشبو سے ایک ہیک سی آتی جو بچوں کو پسند نہیں ہوتی میرے گھر میں خاص تو پہ بچوں کو نہیں پسند اس لئے میں نے بیچ میں ہاف آئل ڈال دیا ہے یہ دیکھیں آنچ تیز کر کے کنٹینیوزلی چمچ ہلانا ہے اس ٹیچ کی اوپر پانی سوک جائے گا اور پھر یہ نیچے لگ جائے گا تو کنٹینیوزلی ہلانا ہے اب یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ آپ کو کسی بھی بہت ساری ریسپیاں دیکھیں اس میں نہیں ملے گا اس کا تڑکہ تیار کر رہی ہوں میں سکس ٹیبل سپون ہم اس میں لیں گے آئل اور ون ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے الائچی پاودر پھر کل ہلکی آنچ کے اوپر اسی کے اندر یہ ڈالیں گے اورنچ کے چھلکیں میں نے یہ سکھا کے کٹ کے رکھ لئے تھے کافی چیزوں میں میں ان کا یوز کرتی ہوں اس میں زردے میں اور کیک وغیرہ میں اور یہ دو سو گرام کرش کی ہوئے بادام اکھروٹ بھی ڈال سکتے آپ اور یہ قسم کا ہم نے تڑکہ تیار کر لیا اور یہ ہم اس میں شامل کریں گے اورنچ کے چھلکیں اس میں زبردست فلیور دیتے ہیں اور اس کو ہلائیے سے کنٹینوزلی یہ بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس ٹیج کی اوپر ہم کھویا اٹ کریں گے پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ لیجئے بلکل خوشک ہو جائے پانی پھر اس میں کھویا اٹ کریں سارا کھویا میں اس میں اٹ کر لیا تھوڑا سا سجاوٹ کیلئے رکھ لیا تھا آپ کی اپنی پسند کی اوپر ہے میں نے کم ہی یوز رکھا ہے کھوئے گا ہمارے گھر میں کم کھویا یا کم دودھ والی چیز پسند کی جاتی ہے اس لئے میں نے کم اٹ کیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق تین کلو چار کلو دودھ کا بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں بلکل پانی خوشک ہو چکا ہے اس وقت ہی ہم کھویا اٹ کریں گے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ زبردستہ ہمارا گاجر کا حلبہ تیار ہو چکا ہے ایک زبردستہ تڑکے کے ساتھ یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکا اور یہ تیل سپریٹ ہو رہا ہے اس میں اس کا مطلب ہے یہ ڈن ہو چکا ہے کھویا بلکل اینڈ میں ہے اس کو اٹ کریں گے اٹ کیجئے اب ہم اسے پلیٹر میں نکالیں گے میرے چینل کو لائک اور سبکرائب زور کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اگر میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے یہ ڈیفرنٹ ریسپی آپ کو پسند آئے گی بہت زبردستی ریسپی ہے ضرور اس کو بنائیے گا اور آپ اور کونسی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے ضرور رکھنی دعا رکھنی دعا جانتے ہیں جانتے ہیں